ویلکم ٹو ٹرائب اینڈ کاسٹ سیریز آج ہم بات کریں گے گریوال قبیلہ کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف تاریخ دانوں نے گریوال قبیلہ کے متعلق ہم تک کتنی جانکاری پہنچائی گریوال کو گریوال کے علاوہ گیروال بھی کہتے ہیں گریوال جاتوں کا بہت پرانا قبیلہ یہاں گوت ہے کچھ گریوال راجپوت اور گجر ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں یہ قبیلہ انڈیا میں پنجاب ہریانہ اور راجستان میں آباد ہے رام سروپ جون ہسٹری آف جات بک میں لکھتے ہیں کہ گریوال یا گہر وال جات قبیلہ ہے یہ قبیلہ چندیل یا چندیلہ شاہی خاندان سے ہے یعنی یہ اپنا شجرہ نصب چندیل حکمران شاہی خاندان سے جوڑتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ہسٹورین یا لکھاری گریوال قبیلہ کو راتھوڑ قبیلہ سے جوڑتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ گریوال قبیلہ راتھوڑ قبیلہ کی مول گوترہ یا زیلی شاہ ہے لیکن کچھ ہسٹورین یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ راتھوڑ قبیلہ گہر وال قبیلہ کی مول گوترہ یا زیلی شاہ ہے گہر وال اور گریوال قبیلہ یہ بیسیکلی ایک ہی قبیلہ یا گوت کے دو نام ہیں جن کو علاقے یا تلفز کی بنا پر تھوڑا مختلف طریقے سے لکھا اور بولا جاتا ہے رام سروب جون لکھتے ہیں کہ گریوال یا گریوال کے قبیلے کے لوگ نے گجر فوج میں حصہ لیا جس کے بعد یہ لوگ خود کو گجر کہنے لگے ایڈی مکلیگن اور ایچھے روز تگلوسری آف ٹرائب اینڈ کاسٹس بک میں لکھتے ہیں کہ گریوال لدھیانہ میں ایک متوسط رتبے کا جٹ قبیلہ یا گوت ہے اور ساہی وال میں ہندو جٹ قبیلہ ہے ہشیار سنگھ دلے نے اپنی کتاب ہسٹری آف جارڈ میں لکھا کہ گریوال جٹ قبیلہ یا گوت ہے جو لدھیانہ میں آباد ہے قلعہ کلینجر میں چندیل یا چندیل خاندان کا راجہ تھا قلعہ کلینجر پر پریمال چندیل کی شاہی تھی یعنی کہ بادشاہی تھی اس قلعہ پر کلینجر پہ جب محمد غوری نے پرتھویرہ چوہان اور جے چند پہ چڑھائی کی تو پریمال چندیل نے دونوں راجہوں کی مدد نہیں کی تھی پھر بارہ سو تین اسوی میں محمد غوری نے پریمال چندیل پہ چڑھائی کی اور قلعہ کلینجر چھین لیا پھر چندیل یا چندیل اپنا علاقہ چھوڑ کر ہماچل ہریانہ اور پنجاب میں پھیل گئے لدھیانہ گیزٹر ایڈیشن انیس سو ستر اور پیج نمبر ایک سو اٹھالیس میں گھرے وال کے متعلق کچھ یوں لکھا ہے کہ یہ اپنے وڈیرے راجہ رکھ کو مانتے تھے راجہ رکھ ہماچل کے بلاسپور علاقے کہلور میں آباد ہوا رکھ کا ایک بیٹا ویر یا ویل تھا جو کہلور چھوڑ کر لدھیانہ میں آباد ہو گیا لدھیانہ ویر نے ایک جٹی روپ کور سے شادی کر لی یعنی کہ جب وہ لدھیانہ میں آباد ہوا اپنے باپ رکھ کو چھوڑ کر تو لدھیانہ میں ایک لڑکی تھی روپ کور جس سے اس نے شادی کر لی اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام گرے وال رکھا اور اس گرے وال کی نسل سے آگے یہ قبیلہ اور گوت چلی مذہب کے اعتبار سے گرے وال قبیلہ اسلام ہندو اور سکھ مذہب میں تقسیم ہے گرے وال قبیلہ چندربنسی یا چندربنشی جٹ قبیلہ ہے اور ان کا شجرہ نصب چندیل کے راجہ رکھ پریمال سے جا ملتا ہے راجہ پریمال سے کچھ پشتوں بعد راجہ رکھ ہوا اور راجہ رکھ کا بیٹا ویر یا ویل تھا اور ویر کا بیٹا گرے وال ہوا اور گرے وال سے یہ قبیلہ آگے پھیلتا بھولتا گیا اس قبیلے کی آبادی پنجاب مشرقی پنجاب یعنی ایسٹ پنجاب میں امرتصر لدیانہ ملیرکوٹلا اور دگر ازلا میں ہے جبکہ ہریانہ ہماچل پردیش اور اتر پردیش میں بھی آباد ہیں اور پاکستان میں یہ قبیلہ سیالکوٹ جھنگ لہور فیصل آباد گجرات اور گجرانوالہ میں کافی تعداد میں آباد ہے یہ تھی گرے وال قبیلہ کی انفارمیشن جو ہم تک پہنچی اور ہم نے آپ تک پہنچائی موسیقی